اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کل جو پاکستان کا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور آگے ورلڈ کپ کے لیے جو پلیننگ پاکستان کرکٹ ٹیم کر رہی ہے یہ سیریز پاکستان کی اس ورلڈ کپ کی تیاری کا ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا ایشیا کپ سے شروع ہوا تھا لیکن وہاں پا کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑی اور اب یہاں سے ایک دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پلین بنائے گی اور یہاں سے دوبارہ سے میڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر کے حوالے سے سوچے گی اور بالنگ تو آلموسٹ پاکستان کی سیٹ ہے ہی میڈل آرڈر کے پرابلمز کو سالٹ کرے گی تو اس حوالے سے بڑی جو خبریں ہیں ہیدر علی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی کہ ان کو کس طرح سے دوبار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور ایک نئے منصوبہ بندی تیار کی گئی ہے ایشیا کپ میں انہیں بالکل بھی موقع نہیں دیا گیا تھا کھیلنے کا اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو چانسز ملیں چاہیے تھے نہیں ملے اور اب جب انہیں چانس ملے گا تو تب بھی ایسا پلین کیا جا رہا ہے کہ چانس دینے کے باوجود ہیدر علی کو اس طرح سے چانس دیا جائے گا تاکہ وہ آگے ورلڈ کپ کے پلانس میں پھر بھی شامل نہ ہو سکے یا پھر آگے آنے والے ورلڈ کپ میں انہیں دوبارہ جو ہے بینچ پر ہی بٹھانا پرے تو کیا ڈیٹھا اس حوالے سے کیا پلیننگ پاکستان کرکٹر کی منیجمنٹ جو ہے کر رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس ٹی ٹوانٹی سیریز کے اندر بانڈریز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا سیچویشن ہوئے گی پاکستان کرکٹر بورڈ کو کیا پلیننگ کرنی چاہیے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ٹی ٹوانٹی کے فائنل ہے اس حوالے سے بات کریں گے سیمی فائنلز کس طرح سے ہوئے اور کون ہیرو بنا اس حوالے سے بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی لائک ضرور کرنا چاہیں گے سبسکائب کرنا اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹ رہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک کی ویڈیو کو شیئر بھی کرو اور آپ ہمارے پیج کو فالو بھی ضرور کرو بہت ہی اچھا ریسپونس آپ لوگوں کا فیس بک پر مل رہا ہے جو لوگ یوٹیو پر دیکھتے ہو وہ فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہو اور فیس بک والی عوام یوٹیوب کو بھی سبسکائب کر سکتے ہو تو سب سے پہلے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اوپر بات کرتے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ بڑا مزیدار چل رہا ہے سائم آیوب جیسے ہیروز ہمیں مل رہے ہیں ایک زبردست ٹیلنٹ جو ہے سائم آیوب جو ہمیں کوئٹا گلیڈیٹر کی جانب سے جب کھیلا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ارلی اسے کھلا دیا گیا ہے ٹیلنٹ اس کا ہم نے دیکھا ہوا تھا انڈر نائیٹین میں بھی ٹیلنٹ اس میں ضرور تھا لیکن اسے چانس جلدی دیا گیا تھا بیگر سٹیج پر لیکن اب وہ اپنے آپ کو اس کرکٹ کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ثابت کر رہا ہے کہ وہ کسٹا کا پلیئر ہے اور سب لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سائم آیوب آنے والے جنہوں میں پاکستان کا ہیرو بنے گا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے جو ہمیں لیفٹ ہینڈرز ملتے رہے سیجید انور کے بعد ان میں یا تو صرف کلاس ہوتی تھی کلاسیکل شورٹس کھیلتے تھے یا صرف ان کے اندر پاور ہوتی تھی اور کلاسیکل شورٹس نہیں ہوتی تھی سلمان بٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ صرف کلاسیکل شورٹس کھیلتے رہے پاور ان کے پاس نہیں تھی پاور گیم اس کے پاس اتنی نہیں تھی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فخر زمان آئے شرجیل ہان آئے دونوں کے پاس پاور ضرور تھی لیکن وہ کلاس وہ سٹائل ان کے پاس موجود نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے کلاسیکل شورٹس ان کے پاس نہیں تھی تو یہ اب سید انور کے بعد ایک ایسا پلیئر ہمیں ملنے جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سید انور ہی بنے گا ہم سے پہلے ہی وہ کھیلتے رہے لیکن یہ ہے کہ ان کی شورٹس ہم نے جو یوڈیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے ایسا پتا چلتا ہے کہ وہ گیم جو ہے پوری کی پوری سائیم ایوب ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہی اپنی گیم میں ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ان شورٹس کی پریکٹس کرتے ہیں چاہے وہ کلاسیکل ڈرائیوز ہوں چاہے وہ پاور ہٹنگ ہو اور فلک شورٹس ہوں ہر طرح کی شورٹس جو ہے سید انور کی طرح کھیلتے ہیں اور وہی گیم ڈیویلپ کر رہے ہیں جو ان کی گیم تھی اور وہ ٹیکنیک ان کے پاس موجود ہے بیک فوٹ پر بھی اچھا کھیلنے والا پلیئر ہے فرانٹ فوٹ پر بھی اچھی شورٹس کھیلتا ہے تو یہ سائیم ایوب جو ہے پاکستان کا آنے والے دنوں میں ہیرو ہوگا جس طرح سے سندھ نے رات کو میچ جیتا انور علی نے کافی زبردستہ پرفارمس دی اس میچ کے اندر تو انڈ میں فینش کیا آخری دو آورز میں پچیس چھبیس رنز چاہیے تھے اور انور علی نے چوبیس رنز ایک آور میں کر دیا آخری آور میں ایک رنز بچا تھا تو انور علی ایک مرتبہ پھر فینش کرنے میں کام جا ہوئے اور یہاں پر سندھ کی ٹیم کو کریڈٹ اس لے جائے گا کہ اس بار انہوں نے جنگسٹرز پر ریلائے کیا جب یہ سکوارڈ انانس ہوئے تھے اس بار میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو سب سے بہترین سکوارڈ جو ہے اس بار بنایا گیا سندھ کی جانب سے جب سے سندھ کی میں ٹیم کو دیکھتا آیا ہوں یہ ہمیشہ برو پر ریلائے کرتے ہیں بڑے پلیئرز کھلاتے رہے ہیں تابش ہوں سوہل ہان ہوں اوپر سے خورم منظور ہوں تو اس طرح سے پلیئرز کھلاتے رہے ہیں جو کہ مارڈرن کرکٹ کے لحاظے نہیں کلتے تھے تو یہ کولیفائی نہیں کرتے تھے سیمی فائنلز فائنلز تک اس بات پہلی بار جو ہے وہ فائنلز پہنچے ہیں پہنچے کیوں ہیں کہ ینگسٹرز پر ریلائے کیا سائم ایوب نے پرفارمنس دی امیر بن یوسف نے پرفارمنس دی تو یہ امیر بن یوسف ہیں جو خورم منظور کھیلتے رہے ہیں اور امیر بن یوسف جو ہے بینچ پر بیٹھے رہتے تھے تو سائم ایوب بینچ پر بیٹھے رہتے تھے تو اب ان کو چانس ملا تو انہوں نے اس چانس کو کیش کیا اور راب سندھ کو فائنل میں پہنچا دیا اور بہت ہی زبردست پرفارمس دی اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ٹی ٹوانٹی سیریز ہے یہ تیاری ہے پاکستان کی ورلڈ کپ کے لیے انگلینڈ کی بھی اسی سیریز سے تیاریاں شروع ہوں گی ساتھ میچز کی سیریز ہے لیکن اس سیریز کے اندر جو پاکستان کرکٹ بورڈ سوچ رہا ہے سننے کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ساٹھ سے پینسٹھ میٹر کی بانڈریز رکھی جائیں گی اور اگر ساٹھ سے پینسٹھ میٹر کے درمیان بانڈریز ہوں گی چھوٹی بانڈریز ہوں گی تو چھکے جوکے تو لگیں گے فیل وقت آپ کو انٹرٹینمنٹ ضرور ملے گی لیکن لانگ ٹام میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو پچھتر سے اسی میٹر کی بانڈریز ملیں گی ستر سے پچھتر میٹر کی بانڈریز ملیں گی ستر سے اوپر ہوں گی اسی سے کم ہوں گی تو وہاں بر آپ کے پلیئرز کے لیے بڑی شارٹس کھلنا مشکل ہو جائے گی تو اس لیے فیل وقت آپ انٹرٹینمنٹ کو سائٹ پر رکھیں فیل وقت آپ جو ہے ورلڈ کپ کا سوچیں انٹرٹینمنٹ بعد میں لے لیں گے اور تماشاہیوں کو بعد میں ہی انٹرٹین کروا لیں گے لیکن فیل وقت جو سوچیں وہ یہی سوچیں کہ ورلڈ کپ میں ہم نے اپنی ٹیم کی تیاری کیسے کروانی ہے پھر آنے والے کسی سیریز میں ہم انٹرٹینمنٹ رکھوا لیں گے پچاس میٹر چاہے بانٹری رکھ لیں چاہے جو کہ مروا لیں لیکن فیل وقت بانٹری جو ہے اس سیریز کے اندر بڑی رکھیں تاکہ جو ایک کرکٹ ہے ہم مانتے ہیں کہ سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے پاکستان میں تو انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے لیکن اگر بڑی بانٹریز ہوں گی تو دونوں ٹیموں کی تیاری اچھی ہوگی اور پاکستان کے لئے ضروری ہے کہ بڑی بانٹریز ہوں تاکہ پاکستان کے پلیئرز کو وہ آئیڈیا ہو سکے کہ بڑی بانٹریز کو کلیئر کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے اپنی گیم کو آسٹریلیا کی پیچیز کے حساب سے ڈیویلپ کرنا ہے پیچیز تو ڈیفینیرلی وہاں پر وہ چینج ہوں گی لیکن کم از کم جو سینیریوز ہم یہاں پر خود کر سکتے ہیں بڑی بانٹریز لگا کر کلیاریوں کو جو ہے فٹنس کا بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ بڑی بانٹریز پر دور کر کیسے فیلڈنگ کریں گے کیا چیزیں کرنا ہوں گی وہاں پر تو وہ چیزیں ڈیویلپ ہوں گی اس لئے ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں کریں حیدر علی کے والے سے بات کرتے ہیں حیدر علی کے والے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ رزوان باہر جائیں گے تو ان کی جگہ حارس جو ہے اوپن کریں گے حیدر علی ون ڈون پوزیشن پر کھیلیں گے لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے کہ حیدر علی اور بابر آزم اوپن کریں گے جبکہ حارس کو نیچے کھلایا جائے گا اور شان مسود کو جو ہے وہ اوپر کھلایا جائے گا شاید تین نمبر پر کھلایا جائے شان مسود کو تو یہ میرے خیال میں میری سمجھ سے باہر ہے بات مانتے ہیں کہ حیدر علی اوپن کھیل سکتا ہے اور کھیلتا بھی رہا ہے لیکن اگر آپ حیدر علی کو اس سیریز کے اندر اوپن کرو گے تو جب رزوان آپ کے واپس آئیں گے تو پھر آپ کا رزوان ہی اوپن کرے گا آپ کا حیدر علی اوپن نہیں کر سکے گا تو جب اوپن آپ کا آنے والے دنوں میں حیدر علی نہیں کر سکے گا ورل کپ کے اندر جب رزوان واپس آ جائے گا تو پھر حیدر علی کو آپ اس پوزیشن پر کھلا ہو ہاں اس کو آپ نے لونگ ٹرم میں کھلانا ہے جہاں پر اسے آپ نے آگے آنے والے دنوں میں ورل کپ کے اندر چانسز دینے ہیں نیوزیلنڈ سیریز میں آپ نے چانسز دینے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ حیدر علی اوپن کروائیں جو بیک اپ ہوں گے رزوان کا اگر رزوان باہر ہوں گے تب ہی حیدر علی اوپن کھلے گا حیدر علی اوپن کھلے گا تو پلیننگ یہی کرنی چاہیے کہ حارس کو ہی اوپن کروائیں اگر رزوان انجڈ ہوتا ہے تو آپ کا حارس جو ہے ریڈی پروڈکٹ ہو اور اوپن بھی کر چکا ہو اور آپ کے لئے وہاں پر کیپنگ بھی کر کے دے گا تو وہ آپشن آپ کے پاس ایک ہی کھلاڑی کے ساتھ آپ کا کمبینیشن اس طرح سے ڈسٹراب نہیں ہوگا رزوان باہر ہوگا حارس آ جائے گا اور نیچے آپ کا حیدر علی کھیل لے گا لیکن اگر آپ حیدر علی کو اوپن کرواتے ہو ون ڈون پہ شان کو بھیجتے ہو نمبر چار پہ آپ حارس کو بھیجتے ہو یا پانچ پہ بھیجتے ہو تو حارس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ اوپن کرتا ہے اور آپ اس کو نیچے بھیجو گے اور حیدر علی کو آپ ابھی پریکٹس کرواتے ہو اوپن کی اور بعد میں اسے پھر آپ جا کے آسٹریلیا میں ون ڈون پوزیشن پر یا نمبر چار پہ بھیج دیتے ہو تو وہ پھر حیدر کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی اور یہ تو پھر سرہ سر زیادتی والی بات ہوتی ہے حیدر علی کے ساتھ کہ حیدر علی جس کو پہلے آپ چانسز ہی نہیں دیتے ایک بندہ آپ کے لیے چار ایننگز چار میچز کی تین ایننگز میں دو مین اف دی میچ لیتا ہے اور آپ اس کو پھر ایشیا کپ میں نہیں کھلاتے اور ایشیا کپ میں نہیں کھلاتے اس کے بعد آپ جب اس کو موقع دینے جا رہے ہو تو اس کو اس پوزیشن پر کھلو جہاں پہ لونگ ٹرم میں اس کو فائدہ ہو آپ نے بنگلہ دیش میں اسے ونڈون پوزیشن پر کھلایا نیچے نمبر پر کھلایا تو اب آپ اسے اوپن کیوں کروا رہے ہو آپ اوپن اسے کروا ہوگے بعد میں کیا ہوگا ریزوان واپس آئے گا اس کو پھر آپ نیچے بیج ہوگے جب اس کی نئی باز سے پریکٹس ہوئی ہوگی اس کے بعد آپ اس کو پھر نیچے بیج دوگے تو پھر پرانی باز سے اسے کھیلنا پڑے گا تو پرابلمز ہیدر کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگ میرے حال میں یہ ہیدر علی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے منیجمنٹ کے اندر موجود لوگ ہیں جو ہیدر علی کے ساتھ نائنصافیاں کر رہے ہیں ہیدر علی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے جو شباز شریف کہتے ہوتے ہیں کہ اوپوزیشن ہمیں یہ حکومت جو ہے اوپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے وہی حساب ہے کہ ہیدر علی کو بھی یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کھڑے لائن لگا رہے ہیں کہ اسے سائیڈ پہ کر دو کسی طرح یہ اگر اوپن کھیل گیا یا وانڈون پوزیشن پر تیز کھیل گیا تو ہماری جو وہ بلے بلے ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی تو ہیدر علی کو اس لیے میرے حال میں چانسز نہیں دیے جا رہے اگر ہیدر علی کو کھلانا ہے تو وانڈون پوزیشن پر کھلائیں آپ کی حال میں وانڈون پوزیشن پر کھلانا چاہیے اوپنن کھلانا چاہیے نیچے کون بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو اگر آپ پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ